اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نینہز ویلوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں چکن تکہ ایگ فرائیڈ رائس جو بہت ہی جلدی جھٹ پٹ میں تیار ہونے والی ڈش ہے اگر آپ بوائل کر کے چاول پہلے سے ایک دن رکھ لیں تو پھر بہت جلدی آپ کی ریسیپی تیار ہو جائے گی تو چلیں یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پانچ سو گرام چکن لیا ہے ہاف کے جی تو چاٹ مسالہ ون ٹی سپون لال مرچ پورڈر ون ٹی سپون حلدی پورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون وائٹ نمک لیا ہے یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون اور بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ہم چکن کو میری نیٹ کریں گے یہاں پہ میں نے آئل ڈالا ہے تھری ٹی سپون اور لیمن کا جوس ڈالا ہے ٹو ٹی سپون یہاں پہ فوڈ کلر ایٹ کریں گے ہم اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو میری نیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں لہسن اور ادھرک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے ادھرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم پین میں آئل ڈالیں گے آدھے گھنٹے کے بعد تو اس کو اب ہم فرائی کریں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہم اس کو لو فلیم پہ فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر سے گل جائے اگر ہم زیادہ آنچ پہ کریں گے زیادہ آگ پہ گرم فرائی کریں گے اس کو تو یہ اندر سے پکے گا نہیں کچھا رہ جائے گا یہ دیکھیں الحمدللہ بارہ منٹ کے بعد یہ ریڈی ہے اور یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ میں نے رائیس کے لیے ٹو ایگز لیے ہیں اور ان میں بلیک پیپر میں نے ڈالی ہے ون بائی فورت ٹی سپون اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اور یہاں پہ میں نے آئل ڈالا ہے تھری ٹیبل سپون اور اس میں ایگ کو ڈال دیا ہے اب ہم فوق کی مدد سے ایگ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے کیونکہ ہم نے رائیس میں ڈالنے ہے اس طریقے سے آپ اس کو توڑ لیجئے گا ایگ کو اور لو ہی فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ اگر لو فلیم پہ پکائیں گے تو بہت اچھا سا ہمارا ایگ ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ اب ہم نے رائیس کے لیے لیا ہے فائیو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ ادھرک اور لہسن کا میں نے پیسٹ لیا اور پانچ ہری مرچ لی ہے جو چوپ کی ہوئی ہیں ان کو ہم ہلکا سا صرف فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا گاجر ڈالیں گے سلائس میں میں نے اس کی کٹنگ کی ہے ون کپ اور ون کپ ہی میں نے کیپسی کم لی ہے وہ بھی سلائس میں کٹنگ کی ہے کٹنگ آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں چاہے کیوبز میں کر لیں اور کیابیج بھی میں نے ون کپ ہی سلائس میں لی ہے اس کو ہم صرف تھرٹی سیکنڈ تک سوری فرائی کریں گے اور ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے اور ہم اس میں سالٹ بہت کم ڈالیں گے کیونکہ جب ہم نے رائس بوائل کیے تھے تو اس میں ہم نے سالٹ ڈال لیا تھا اب ہم صرف اس میں ہاف ٹی سپون ہی سالٹ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پکائیں گے صرف تھرٹی سیکنڈ تک ہم نے ان کو پکانا ہے کیونکہ یہ زیادہ نہ پک جائیں تو دوسری سائیڈ پہ میں نے رائس کو پہلے بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے بوائل کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے رائس تقریباً نائنٹی پرسنٹ ریڈی ہیں ٹین پرسنٹ رہ گئے ہیں تو مٹر میں نے ان کے اندر ہی ڈال لیے تھے کیونکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں تو اب ہمارے رائس ریڈی ہیں تو اس کے اندر ویجیٹیبل کے ہم اس کو ڈال لیتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرتے وقت اپنے چمچ کو زیادہ نہیں ہلانا تاکہ ہمارے چاوال ٹوٹ نہ جائیں سر کا میں نے ون ٹیبل سپون اور ٹو ٹیبل سپون بلیک سویا ساس اور جو ہم نے ایگ ریڈی کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اور دو منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر لگا دیں گے اینڈ میں اور تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر بلیک پیپر اور ہاپ ٹی سپون تقریبا ڈال دی تھی تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی رکھتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ ہم سرونگ کے لیے اپنی ایک ڈش لیں گے اور رائس اس میں ڈالیں گے ڈش آؤٹ کریں گے آپ ہی اسی طریقے سے ہی گھر میں رائس بنائیں ریسیپی کو فالو کریں اور گھر میں نئی ڈش بنائیں اور سب ہی کو ٹیسٹ کروائیں دیکھیں کہ انشاءاللہ سب کو گھر میں پسند آئے گی یہ دیکھیں رائس ہمارے بلکل ماشاءاللہ سے اور تھوڑا سا دھیان رکھا کریں کہ چاول ہیں جو ایک ایک لہدہ لہدہ ہو اللہ حافظ